آج ہم سبق مسالی مولن کے سوال جواب کریں گے ہمارا پہلا سوال ہے الفاظ کے معنی سب سے پہلا لفظ ہے آیات آیات کہتے ہیں نشانیاں اس کی واحد جو ہے وہ نشانی ہے کلامِ الٰہی کا ایک فکرہ بھی آیت کہلاتا ہے انسان کے اندر اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں اس کے علاوہ زمین اور آسمان میں نشانیاں رکھی ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زمین اور آسمان میں نشانیاں دیکھو اور آپ ہمیں یہ پتہ ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے اور زمین کے گرد چاند گھومتا ہے اور اسی طرح زمین کی گردش کی وجہ سے ہمیں دن اور رات بنتے ہیں اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ سورج تلو اور غروب ہوتا ہے حالانکہ سورج نہ تلو ہوتا ہے نہ ہی غروب ہوتا ہے اور زمین جو ہے وہ اتنی تیز رفتاری سے گھوم رہی ہے لیکن اس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس کے رفتار کا اندازہ نہیں ہوتا تو دیکھیں یہ کتنی بڑی نشانیاں اگر ہم غور کریں تو ہم اللہ کی قدرت پر بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ نے کس طرح سے یہ نظام بنایا ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کہ ہمیں زمین کہاں کہاں لیے گھوم رہی ہے اور اس کے ساتھ دن رات جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں اور اسی طرح موسم کی تبدیلی بھی آتی ہے اب ہمارے اندر کیا نشانیاں آپ دیکھیں کہ ہم چھوٹے وہی چیزیں کھاتے ہوئے ہم بڑے ہوتے ہیں ایک بچہ جب قاتل میں بڑا ہو جاتا ہے پھر ایک خاص جسامت تک پہنچ کے اس کا بڑھنا رک جاتا ہے اور پھر کچھ سال تک وہ جوان رہتا ہے اور پھر اس میں بڑھاپا آ جاتا ہے اس کے بال جو ہیں وہ صفید ہو جاتے ہیں آنکھوں کی نظر کم ہو جاتی ہے کمر جھک جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ اس لیے ہمیں بتایا کہ ہم اس دنیا کے لیے بنے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام فلسفہ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے ہر ایک کا گھر بنائے ہیں اور دنیا میں جو ہے ہمیں ٹیسٹ کے لیے بھیج ہے تو جس طرح ہم اگر اپنے اس فلسفے کو آخرت کے فلسفے کو اپنے دنیا میں اپلائی کریں تو پھر ہی ہم سچ بول سکتے ہیں سیدھے رستے پہ رہ سکتے ہیں ہم اکیلے ہوں یا سب کے بیچ میں ہوں تو ہمیں صرف اللہ کو حاضر ناظر جان کر سچ بولنا چاہیے جھوٹ سے پریز کرنا چاہیے اور وہ کام کرنے چاہیے جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اور یہ نشانیاں کب ہم غور کر سکتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلیں گی جب ہم اللہ تعالی کی کتاب کو ترجمی کے ساتھ پڑھیں گے حکمت حکمت کہتے ہیں دانائی کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ حدیث کہلاتی ہیں حدیث رسول اور اللہ کے نبی کی باتیں سننے سے سمجھنے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کون سی بات کس موقع پر کرنی ہے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ نے تمہارے طرف ایک رسول بھیجا جو تمہیں حکمت اور دانائی سکھاتا ہے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو بھی غور سے سنیں سمجھیں اور پڑھیں پھر وہی کا مطلب ہے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والا اللہ کا کلام اب وہی جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی نازل ہوئی وہ اس کا نام قرآن مجید ہے قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے آپ سوچیں کہ اس کی جو ربے کائنات ہے جو کائنات کا بنانے والا جو ہمارا مالک ہے خالق ہے اس نے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن جو ہے اپنے اصحاب کو سکھایا اور پھر وہ جو ہے ہمارے تک پہنچا ہے تو اصل میں قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اور اس سے پہلے جو بہت سے انبیاء پہ صحیفیں نازل ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تو رات نازل ہوئی لیکن وہ تختیاں لکھی ہوئی تھیں جو حضرت موسیٰ کو اللہ کی طرف سے ملیں اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی وہ بھی ان کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ان کے جو حواری تھے انہوں نے لکھا تو جو اس میں کچھ روایات غلط چیزیں بھی شامل ہوگی تو اس وقت جو قرآن مجید ہے وہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے یہ بلکل ہر اف بہر اف ویسا ہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو ہمیں اس قرآن کو ترجمہ سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پڑھا چلے ہمارے اللہ جو ہے اس نے اس میں کیا کہا ہے مولم مولم کہتے ہیں علم سکھانے والا مدرس استاد تو مثالی مولم جو ہیں سب سے مولم بڑے عظمت والے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جیسے قرآن مجید میں سات سو دفعہ جو ہے وہ نماز کا حکم آیا ہے لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن میں حکم آیا لیکن ان کو عمل میں کیسے لے کے آنا یہ ہمارے مولم آزم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا پھر ہے غیبت غیبت جو ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بری بات کرنا غیبت کہلاتا ہے قرآن مجید میں ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا دیکھو تم خود اس سے نفرت کرتے ہو یاد رکھیں غیبت جو ہے وہ کسی کی برائی اس کی غیر موجودگی میں بتانا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کے متعلق اس کی غیر موجودگی میں ایسا تذکرہ کرنا جو اس کو ناپسند ہو یعنی ہم کئی دفعہ بڑے دڑھلے سے کہتے ہیں ہاں یہ بات میں اس کے آگے بھی کہہ سکتا ہوں یہ تو اس میں موجود ہے تو غیبت اصل میں وہی ہوتی ہے جو برائی کسی کے اندر موجود ہو اور اس کی غیر موجودگی میں کی جائے اگر وہ برائی موجود نہیں ہے تو پھر وہ بہتان ہو جائے گا کسی کے اوپر بلا وجہ غلط الزام لگا تشبیح ایک چیز کو دوسری چیز جیسا بیان کرنا تشبیح کے لاتا ہے مثلا شہد جیسا میٹھا یعنی شہد ایسے کوئی بھی چیز ایسی میٹھی ہے جیسی کے شہد پھر ہم کہہ سکتے ہیں دودھ جیسا سفید تو یہ تشبیح دینا ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں